یہ بتاثر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بڑی دیر سے ابرتا رہا ہے ایون جب ہم اقتدار میں تھے اس وقت بھی ابرتا تھا اس کے بعد جو ہے ہم ہمارے پہ عزمائش کا وقت آیا ہمارے پہ جو ظلم توڑے کے پارٹی کے رینک این فائل پہ تین چار سال پی ٹی آئی کی حکومت میں بڑی ڈگنیٹی کی ساتھ ہم نے جو ہے وہ وقت گزارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمد طاقت دی وہ وقت گزارنے کی لیکن کسی جگہ بھی اختلافات ضرور ہوتے ہیں سیاسی پارٹی کوئی جو ہے کوئی ملٹری ڈسپلن تو نہیں نا ان میں ہوتا ایک ابسٹیک چیز ہے سیاسی پارٹی اس میں اختلافات بھی ہوں گے ڈیفرنٹ اپینینز بھی ہوں گے اپروچ کی جو ہے اس میں بھی اختلافات ہوں گے مختلف فیوز ہوں گے ہمارے یہاں پہ پچھلے مہینے ڈیٹھ دو مہینے سے یہ ایک سپیکولیشن کی جا رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی کوئی شاید عباسی صاحب یا مستع اسماعیل صاحب جو ہیں وہ کوئی علیہ دا گروپ بنا رہے ہیں یا علیہ دا پارٹی بنا رہے ہیں یہ کچھ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی ان کا جو ویو ہے اس کا بھی ایک احترام ہے اس کی بھی یہ قدر و قیمت ہے اس ویو پارٹی کی قیادت مل کے بیٹھ کے ہم اپنے جو مختلف ویوز ہیں ان کو مرچ کر کے ان کا ایک جا کہتے ہیں مرکب بنا کے تو اس کو اس کے اوپر الیکشن لڑ سکتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ میرا کوئی اختلاف ہو کسی اپروچ کے بعد اپروچ کے اوپر تو میں پارٹی چھوڑا ہوں مجھے مجھے پارٹی کے ساتھ جو شاید عباسی کا رشتہ ہے یا کسی کا بھی رشتہ ہے مفتہ بھی ہے کوئی اور بھی ہے بارنگ اینی ایڈیفرنس اپینین مجھے پارٹی کے ساتھ ان کے رشتے پہ جتنا مجھے خود اعتماد ہے اتنا ہی ان کے اوپر بھی اعتماد ہے آپ شاید عباسی کو دیکھیں یہاں انہوں نے مشرف کے وقت بہادری کے ساتھ وہ قید کارٹی نہیں ہے صاحب کے ساتھ وہ کوئی کیوز تھے آچھا بہادری کے ساتھ قید کارٹی اس کے بعد یہ اب جو ہے قید کارٹی یہ تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ جب بھی حکومت آتی ہے تو ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے وہ قید میں چلے جاتے ہیں چاہے وہ مشرف کا ٹائم ہو چاہے وہ عمران خان کا ٹائم ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ہماری کریڈیبیلٹی کی جو ہے وہ شہادت ہے میں سمجھتا ہوں پارٹی کے ساتھ ہمارے رشتے کی شہادت ہے